اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو آش ماس کچن آج آپ کے لئے سپیشل بھنڈی کی ریسپی بھنڈی پیاس کے ساتھ بنائیں گے تو بہت زیادہ ٹیسٹی بنے گی تو چلیے اس ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں تو یہاں ہمارے پاس ہے آدھا کلو بھنڈی اور ہم نے اس کو دھو کر اس کو سکھا لیا ہے کیونکہ جب ہم اس کو دھوتے نہیں ہیں تو یہ بہت چپ چپی بن کر تیار ہوتی ہے اور اس کو دھونے کے بعد ہم نے سکھا کر اس طرح سے اس کو کٹ کر لینا ہے بیچ میں سے کٹ لگا کر اس کو چیک کر لیں کیونکہ بھنڈی میں کیڑے بھگر ہوتے ہیں اور بس ہم نے اس طرح سے ساری بھنڈی میں کٹ لگا لینے ہیں اور اب یہاں پر ہم اس نے سرسو کا تیل ڈال دیں گے تو یہاں پر ہم نے ون ٹیبل سپون سرسو کا تیل ڈال لیا ہے سب سے پہلے ہم نے بھنڈی کو آئل میں فرائے کرنا ہے اس سے بھی جو ہوتا ہے کہ بھنڈی بہت اچھی بن کر تیار ہوتی ہے یہاں پر گل بھی جاتی ہے اور بعد میں جو چپچے پاہٹ رہتی ہے بھنڈی میں وہ بھی اس سے ختم ہو جاتی ہے تو یہاں پر ہم نے دیکھے ایک بڑے سائز کے پیاز کو بڑی سلائس میں کٹ کر لیا ہے دو میڈیم سائز کے پیاز ہے ہمارے پاس دہی ہے چماٹر ہیں اور ڈرائیو مسالے ادھرک لیسون کا پیسٹ ہری میرچی زیرا یہ ساری چیزوں سے مزیدار بھنڈی کی ریسپی ہم تیار کریں گے تو یہاں پر دیکھیں یہ بھنڈی فرائے ہو رہی ہے اور جب اس کو آپ فرائے کریں تو اس ٹائم پر آپ اس میں نمک بھی ڈال دیں اس سے ٹیسٹ اس کے اندر تک آئے گا اور بہت ہی اچھی بھنڈی بن کر تیار ہوگی اور یہاں پر نمک سے یہ تھوڑا سا گلنے بھی لگ جاتی ہے تو یہاں پر آپ اسی پوائنٹ پر اس میں نمک ایڈ آن کر دیں اور اس کے بعد ہم یہاں پر جب بھنڈی اچھی طریقے سے آپ کی فرائے ہو جائے تھوڑا سا سوفنس اس میں دکھنے لگے گلی گلی سی نظر آنے لگے تب آپ اس کو اس ٹینر کے ہلپ سے نکال لیں تاکہ ایکسٹرا آئل جو ہے وہ نیچے ہی رہ جائے اور بھنڈی آپ کی الگ ہو جائے تو آپ نے دیکھا کہ بھنڈی نے بہت زیادہ آئل نہیں سوک کیا ہے تو بس ہم نے اس ٹینر کے ہلپ سے بھنڈی کو نکال کر الگ کر لینا ہے اور باقی بچے ہوئے تیل میں اپنی سبزی پرپیار کر لینی ہے تو یہاں پر ہم نے ڈال دینا ہے آدھی چمس سفیز زیرا اس کو کریکل ہونے دیجئے اور کریکل ہونے کے بعد ہی ہم یہاں پر دو میڈیم سائز کے پیاز ہم نے کٹ کر لیے تھے وہ بھی ہم یہاں پر ڈال دیں گے یہ پیاز ہم نے تھوڑے سے بارک کٹ کیے ہیں اس کو ہم فرائے کریں گے پھنکش ہونے تک جب یہ ہلکا سا پھنکش ہو جائے گا تب ہم اس میں باقی چیزیں ایڈ کریں گے تو یہاں پر اب ہم نے ایڈ کر دینا ہے لہسون ادرک کا پیش تو یہاں پر دو چمچ لہسون ادرک کا پیش ایک چمچ مان دیجئے لہسون کا پیش اور ایک چمچ ادرک کا پیش جب یہ دونوں چیزیں اچھی طریقے سے فرائے ہو جائیں لہسون ادرک کا کچھا پر نکل جائے اس کے بعد ہم یہاں پر ڈال دیں گے ایک میڈیم سائز کا ٹماٹو کٹ کر کے اور تھوڑا سا نمک ہم یہاں پر اڈ آن کریں گے جسے کی ٹماٹر اچھی طریقے سے گل جائے نمک یہاں پر کم ہی ڈالیں کیونکہ آپ بھنڈی میں ڈال چکے ہیں اور جب یہ ساری چیزیں بھون جائیں تب ہم یہاں پر ڈرائے مسالے آٹ کریں گے آدھی چمچ حلدی اور دھنیا ڈالا ہے ایک چمچ میرچی پاورڈر اس میں ایڈ آن کر دیا ہے میرچی آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ اس میں ڈال سکتے ہیں اور یہاں پر ہم نے آدھی چمچ گرم مسالہ ڈال دیا ہے مسالوں کو اچھی طریقے سے بھون لیں جسے ان کا کچھاپن نکل جائے اور یہ ڈرائے مسالے ڈالنے کے بعد اس کو لگاتار چلاتے رہے نہیں تو یہ نیچے سے پکنے لگتے ہیں اور دو سے تین چمچ فریش کرڈ یہاں پر ایڈ آن کریں گے کرڈ ڈالنے کے بعد اب مسالوں کو لگاتار چلائیں لو فلیم پر نہیں تو دہی جو ہے فٹ جاتا ہے اور اب یہاں پر ہم اس میں تھوڑا سا کچھن کنگ مسالہ ایڈ آن کر دیں گے اور اس مسالے کو ڈالنے کے بعد ہم یہاں پر بڑے بڑے پیاز کے سلائسز جو ہم نے کاٹے ہیں وہ ڈال دیں گے اور کٹی بھی ہری ملچی ڈال دیں گے اور اس طریقے سے اس کو اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں گے جب مسالہ ہمارا پوری طرح سے بھن جائے گا تب یہاں پر ہم فرائے کیوی بھنڈی آڈ آن کر دیں گے یہ جو بھنڈی ہے بہت زیادہ ٹیسٹی لگتی ہے آپ ایک بار اس بھنڈی کو بنا کر ضرور ٹرائے کریے گا امید ہے آپ لوگ کو یہ ریسپی ضرور پسند آئے گی اس کو پوری پرانٹھے سے آپ انجوائے کر سکتے ہیں بہت ہی مزیدار لگتی ہے اور یہاں پہ ہلکا سا اس میں ہم پانی ڈالیں گے جس سے یہ گل جائے اور تھوڑی سی گیلی گیلی سی بڑی ایسی ہماری سبزی بن کر تیار ہو تو یہاں پر اس کے پھنے کے بعد آپ گیس کی فریم کو برن کر دیں گے اور مزیدار ڈیلیشیس سی ریسپی کو سرپ کریں گے تو فرنڈز امید ہے یہ ریسپی بھی آپ کو پسند آئی ہوگی اور اگر پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کا بٹن ضرور دبائیں اور اگر چینل پر پہلی بار آئے تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے ابھی کے لئے بائی بائی ملتے ہیں نیکس ریسپی کے ساتھ تھانکس فور ووچنگ